ایک منٹ میں ونوذ بنسل سوال ہے تو ونوذ بنسل ہمارے پوروج ہندو تھے ہم آج مسلمان ہیں اس کو آج کتنی سہردیتہ سے لیا جانا چاہیے میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ دیکھیں دیکھیں بلکل سیدھا سوال کا سیدھا جواب ہے دیش کے مسلمانوں کو ہی پتا ہے اور دیش کے ہندووں کو ہی پتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو ہی پتا ہے کہ آخر کار بھارت میں جتنے ہی مسلمان ہیں وہ کان سے آئے کیسے بنے کیا ہوا ان کے ساتھ میں کیوں ہوا ان کے ساتھ میں یہ جو درد ہے نا یہ درد ہی کبھی کبھی بیچ میں اندر سے پھوٹتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے اگروال جی کہ یہ جو درد ہے کب پھوٹ رہا ہے یہ درد ہے یا کوئی سیاست ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا ایسی سے میں آخر کار ان کو ہندو تو اور وہ سب چیز کیوں یاد آ رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جب دیر آئے درست آئے کبھی کسی کو اکل آئی اب اس بات کو لے کر کے اگر کسی وقتی نے کچھ کہہ دیا جو اس کو اپنی سٹڈی کے ساتھ سے کہا اس سے دوسروں کو مرچی کیوں لگ رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ جب میباد کی بات آتی ہے تو جب لوگ کو حملہ کرتے ہیں تب تو چھپیشات لیتے ہیں اور جب ان کے گھر ٹوٹتے ہیں آتنکوادیوں کے اور آلگاوادیوں کے اور جو اپدربیوں کے تب سارے کے سارے بل بلا جاتے ہیں یہ بھارت کے اندر ایک نیا ترڈیسن چلائی ہے جب تک ہندو پر حملہ ہوتے تھے آتنکوادی حملہ ہوتے تھے میں وہیں آ رہا ہوں اس میں بحث کر چکے ہیں بات کر چکے ہیں میواد پر نہیں جا رہے میں آپ سے ایک بڑے پرسپیکٹیو کا سوال پڑھ رہا ہوں آپ میواد مت جائیے نا آپ اس پر رہیے ایک لائن میں بول دیا ہوتا غلام نوی صاحب نے دیکھیں بات یہ غلام نوی آجات ہیں وہ کس میر کے پرسپیکٹیو کا اتنا بہت ضروری ہے اور کس میر نہیں ہے یہ بار 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 یہ آگ مسلمانوں جانے تو گمائی جانے لیمی ہیں جو بھائی چارے کے نام پر بھائیوں کو چارے کے ساتھ کھا گئے وہ اس کا بھی تو گل لوگ اگر کار دیش کے اندر اگر آتانکبادی سنگٹرن کسی نے پالے پوچھے پڑے کی ہے تو دیش کے وہی مسلمان ہیں کٹرکٹی جو ہے آپ کے جیسے لوگی تو ہیں جنہوں نے بھارت بیواجن کی بیویشکا کو لکھاتا پولیں گے جنہوں نے جنہوں نے بدل کر کے بھارت کے ساتھ gibi Warner بھارت دیش میں بھائی بھر تو سب چلی چلی لے رہے ہیں سمجھ غتم ہو چکا ہے بھاریس بھائی اور بنوٹ بنصل آپ دونوں کا جو آپ سی بھائی چارہ آرہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے لیکن میں رکھئے رکھیں یہ 30 second ہے 30 second ہے میں ہسٹورین کے پاس جانا چاہتا ہوں اوم جی ہمارے پاس ہے انڈین کانسل آف ہسٹوری سے میں سر یہ جانا چاہتا ہوں اوم جی مجھے یہ بتائیے ہندو تھے مسلم ہو گئے اس بات کو ہسٹری کیسے دیکھتی ہے ہسٹورین کیسے دیکھتا ہے جلدی سے نشیط روح سے بات تو کینگر بیندو بات کا یہی ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کی اعتحاسک سچائی کیا ہے اور گورو جی اعتحاسک سچائی یہی ہے کہ ہندو تھے اور ان کو کنورٹ کیا گیا ان کا اسلامی کران ہوا اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کلنگ کی راسترنگنی تک دیکھئے کسمیر کا اعتحاس کسمیر پوری طرح سے ہندو ہے ہم آج بھی ساردہ پیٹ کی اور مو کر کے اپنا پہلا ودیارم بھکر کر رہے ہیں یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں جو سیو بھومی تھی جو سیوائیٹ بیلٹ تھا جو بدب بودھ کی بھومی تھی وہ پوری طرح سے تیرہویں چودہویں لیکن ہماری ہماری اور آپ کے اس بحث سے ایک بات تو نکلتی ہے یہاں پر آپ سبھی سمیہ کہنا چاہتا ہوں فلال تو آپ لوگوں کا شکریہ لیکن ایک بات تو نکلتی ہے گولام نبی آزاد نے جو کہا ہے اس کے راجنیتک implications تو ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے دوسرے بھی اثر پڑتا ہے اس کا دوسرے اثر بھی ہیں سماج پر جو آپ دیکھیں تو ایک long way میں جا کر دیکھتے ہیں فلال اب اس پر آگے کیا reaction آتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے political parties کی طرف سے اور کتنا بڑا مدہ بنتا آنے والے دنوں میں اس کو بھی ہم track کرتے رہیں گے